میں نے اپنے دادا جی کا نام آنکھوں پہ آگے رکھ کر تو بات کی کہ چلیں سجاد بھائی نے اپنی بیٹی اور بیٹے سے گوایا ہے تو میں بھی گالتی ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو لوگوں نے اتنی سی بات کو اتنا ایشیو بنا دیا میں اس طرح کی بہن میں کہہ رہی تھی جیسے کہ تائے چاچوں کی ہوتے ہیں میں اس طرح کی بہن کہہ رہی ہوں تو یہ خون کا ہی رشتہ ہوتا ہے میں بھی قریدار ہوں میں بھی قریدوں گا پیار کہاں بھی کتا ہے بتا بتا دو نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیز ٹوڈے ناظرین آج ایک بار پھر میرے ساتھ وہی خاتون موجود ہے جس نے سجاد علی صاحب کی بہن ہونے کا دعویٰ کیا تھا جو معروف گلوکار ہیں بڑا چوکھ ہوں دائے راکے نیبھانا چنا بڑا اوکھ ہوں دائے کی دم دکی اتبار کی دم دکی اتبار دم آوے ناوے کی دم دپروسا یاد دم آوے ناوے کی دم دپروسا یاد دم آوے ناوے بڑا جو انہوں نے بات کی تھی کچھ لگوں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں یہ اپنی مشہوری کے لیے آپ کو Perform لینے کے لیے انہوں نے سجاد علی صاحب کا نام لیا ساری باتیں کریں گے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا بہت سارے لوگوں نے پیسہ دیا یہ ساری باتیں آج ان سے پوچھیں گے کہ کنوں نے سپورٹ کیا کتنا لوگوں نے آپ کو مالی سپورٹ کیا کتنا لوگوں نے آپ کو سنگر بننے کے حوالے سے سپورٹ کیا ساری باتیں ان سے کریں گے اسلام علیکم جی والکن اسلام سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے سجاد علی صاحب کی جو پہن ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹ کیا تھا آپ کا سجاد علی صاحب سے کوئی تعلق نہیں نکلا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی جان میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ کون لوگ کہتے ہیں وہ میرے سامنے آئیں کون کہتے ہیں لڑکی ہے لڑکی سامنے آئے عورت ہے عورت سامنے آئے کوئی لڑکا ہے یا کوئی آدمی ہے وہ میرے سامنے آئیں اپنا اتنا میٹیا پہ میں نے اپنا انٹریویو دیا شناختی کار بتایا اپنے والد صاحب کا ریڈیو پاکستان سے سارا حوالہ بتایا میاں قادر بخش سے لے کر اور بڑے غلام علی خان صاحب تکر میں نے بات کی تو پھر بھی دنیا کو یقین نہیں آرہا تو اب میں اور کیا پروپ دینا چاہتی ہوں آپ نے کہا رہی میں سجاد علی صاحب کی بہن ہوں تو آپ کیسے سجاد علی صاحب کی بہن ہیں میں اس طرح کی بہن میں کہہ رہی تھی جیسے کہ تائے چاچوں کی ہوتے میں اس طرح کی بہن کہہ رہی ہوں تو یہ خون کا ہی رشتہ ہوتا ہے سجاد بھائی اتنے پڑے لکھے ہو کر وہ اتنی سری میری اتنی بات ان کے دماغ میں بیٹھی نہیں رہی کہ تائے چاچوں کا خون کا رشتہ ہوتا ہے تو میں نے بات کی ہے نا کوئی آپ راج آتے کوئی گزر کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حاکم سے آئے کہ یہ میرے تائے پتر ہے سجاد علی آپ کا کیا لگتا ہے رشتہ داری میں بھائی کس طرح بنتا ہے یہ بھائی اس طرح بنتا ہے بھائی جان کہ ان کے جو دادا جی ہیں اور میرے دادا جی ہیں یہ دونوں بھائی بھائی تھے تائے چاچوں کے تھے شروع سے تو آگے سے ایسی نسل بڑھتی گئی پھر میرے والد صاحب نے کہا اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں مقام دے میرے والد صاحب نے کہا یہ بھی آپ کے چاچا جی کا بیٹا ہے آپ کا بھائی ہے میرا بھانجہ ہے میرا بھتیجہ ہے اور آپ کا بھائی ہے تو میں سجاد بھائی کا تائے لگتا ہوں اب کاش کہ وہ زندہ ہوتے میرے والد صاحب خلیفہ اغتر سین طبلہ نماز تو پھر میں ان سے بات کرتی کہ آپ بتائیں بھائی جی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں یا نئی خون کا رشتہ ہے کی نہیں ہے سجاد علی صاحب یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی رشتہ دار ہوں ہمارے جو دادا سائبان تھے وہ دونوں بھائی تھے تو آپ ان کو چیک کریں یہ جھوٹ بول رہی ہیں سچے بول رہی ہیں آپ کھولے دل سے اگر آپ کا یہ خون ہے تو کم از کم کنفرم تو کر لیں چیک تو کر لیں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا خون نکلے جس طرح یہ دعویٰ کر رہی ہیں تو اگر اپنا خون ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اخلاقی طور پر مجھے سپورٹ کیا جائے اس سے پہلے جو انٹرویوز ہوئے ہیں تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجاد علی صاحب کا نام دے کہ آپ نے فیم لیا ہے آپ نے مشہور ہونے کی کوشش کی ہے ان کو کیا کہیں میں میں نے اس لیے بھائی کا نام لیا تھا کہ میں ہمارے میں جو ہے نا خاندان میں ربلہ نواز میں ہمارے میں کوئی بھی عورت نکلی نہ لڑکی نہ کوئی عورت تو اس لیے میں نے اپنے دادا جی کا نام آنکھوں پہ آگے رکھ کر تو بات کی کہ چلیں سجاد بھائی نے اپنی بیٹی اور بیٹے سے گوایا ہے تو میں بھی غالب تھی ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو لوگوں نے اتنی سی بات کو اتنا ایشو بنا دیا یہ بات تھی اور کوئی بات نہیں بیسکل گانا بجانا پھر بھی میں یہی بار بار کہوں گے کہ ہمارے گھرانے سے نکلیں سجاد علی صاحب کے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں نہ یہ میری بہین ہے تو اس پہ جواب میں آپ دوبارہ کیا کہیں وہ مجھے ویڈیو اچھی نہیں لگی میں نے کہا چلیں بڑے لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ سچے ہیں کہ دیکھیں کئی پہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی کی بچپنے کی تصویر میرے ساتھ لگا تھی لوگوں نے کہا کہ یہ بیوی اس کی بہین ہے مگر میں ایسی تو وہ بات میں نے آپ نے اگر آپ بھی کر لیں کہ آپ کی کوئی تصویر بچپنے کی سجاد بھائی کی ہے تو میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ نہیں ان کی ویسکل دو بہنیں تین بھائی ہیں سجاد بھائی وکی بھائی اور وکار بھائی آپ سجاد علی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں جی میں جی بوش ہو کے ملنے کا بھائی سجاد بھائی اگر کبھی میرے ساتھ بات کر لیں تو ان کی میر بانی ہے یہ میری عزارش ہے سجاد بھائی سے اگر آپ میرے ساتھ مل کر سارا گلہ شکوہ دھو لیں تو یہ اچھی بات ہے میڈیا علی کو بھی پتا چل گیا عوام کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سجاد علی صاحب سے آپ لینا کہہ جاتی ہیں پیسہ لینا چاہتی ہیں بھائی جان میں نہ دولت نینا چاہتی ہوں نہ ان سے پیسہ لینا چاہتی ہوں اللہ پہ انترل پاک کی صدقے میں میں کہتی ہوں میں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہتی ہوں کہ صرف میرے پاس میرے سر پہ پیار بھرا ہاتھ رکھ لیں جیسے کہ ایک شاگیرد کو اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس ساتھ سے میں جاؤں گی تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو کراؤں گی بس یہی میرا ایک بات ہے صرف یہ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی بڑا سنگر گلوکار یا کوئی بھی جو آرٹسٹ کو پرموٹ کرتے ہوں وہ آپ کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ اس سے استفادہ کیا جا سکے وہ ٹیلنٹ کو باہر لائے جا سکے جس طرح ایک نئے بندے کو سپورٹ کیا جاتا ہے صرف یہ چاہتی ہیں جی بالکل یہ چاہتی ہیں بہت سارے ایسے پڈیوسرز گلوکار اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں ان کی ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ان کا ٹیلنٹ چیک کریں اور ہو سکے تو ان کو سپورٹ کریں پرموٹ کریں تاکہ یہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں جتنی انہوں کی آواز ہے یا جس طرح انہوں نے ایفٹ کی ہے اچھا بشرا صاحبہ آپ کی آواز کہتے ہیں بڑی پیاری ہے تو کوئی گانا شانہ سنا دیں جی میں آپ کو میڈم نور جان کا گانہ سنا نہیں لگی تاکہ تیری آنے پچھے پچھے لالے آ پیار تیرے نال امراندہ پالے آ وہ جیوے نینہ والے ہو نینہ والے آ جیوے نینہ والے آ تاکہ تیری آنے پچھے پچھے لالے آ پیار تیرے نالم راندہ پالے آوے جیوے نینہ والے آوے جیوے نینہ والے آوے گی قدر میری قلعہ جد ہوئے گا ہوئے گی قدر میری قلعہ جد ہوئے گا جسی دن مر گئی جسی دن مر گئی اداس بڑا ہوئے گا تو کھا اکھیاں نے اکھیاں دا کھا لیا پیار تیرے نالم راندہ پالے آوے جیوے نینہ والے آوے جیوے نینہ والے آوے جیوے نینہ والے آوے گی تانگا تیریاں نے پچھے پچھے لالے آوے گی کیا بات ہے آواز تو خوبصورت ہے آپ نے دعویٰ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ مجھے سجاد علی صاحب سے بہت پیار ہے میں ان کا نام آج بھی دعاوں میں رکھتی ہوں ان کا ذکر کرتی ہوں تو وہ والا جو پیار ہے وہ کتنا کم ہوا ہے کتنا زیادہ ہوا یہ پیار کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا سجاد بھائی تین بھائی میرے سلامت رہیں جہاں کئی بھی ہیں اللہ پہنتن پاک ان کو اپنی فاضرت میں رکھے اور کسی کا ان کو متحاضنہ کرے کوئی بات نہیں اگر نہیں وہ میری بات سنتے تو نہ سنے مجھے اللہ پاک ان کی تھنڈی ہوایں آتی رہیں میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے بہت چاہت بہت میں کہتا ہوں جیسے اگر مجھے انہوں نے گسے سے بھی فون کر دیا نا تو میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر کروں گی کہ میرے بھائی نے مجھے کول کی انہوں نے مجھے یاد کیا چلو اچھے میں نہیں برے میں سے یاد کیا مگر میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے بھائی کے بارے میں کیا بات ہے جی بزرگوں کا اکثر یہ ہی ہم نے سنا ہے کہنا ہے کہ اپنا فون جو ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے انہوں نے بھی یہی اپنا ظہار کیا کہ میرا اپنا فون ہے اور مجھے غصے سے بھی کال کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی تو سجاد علی صاحب کو پھر کوئی گانا سنا دیں ان کا گانا ہی ان کو ڈیڈیکیٹ کریں گے میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گا پیار کہاں بکتا ہے پتا بتا دو پیار کہاں بکتا ہے پتا بتا دو میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گا پیار کہاں بکتا ہے پتا بتا دو پیار کہاں بکتا ہے پتا بتا دو کیا بات ہے سجاد علی صاحب میں آپ کو یہ لنک بیجوں گا ویڈیو کا آپ ضرور دیکھئے گا اور آپ سے جتنا پیار کا دعویٰ کرتی ہیں جتنا وہ آپ نے خون کی قدر کر رہی ہیں اور جتنا ظہار کر رہی ہیں ایک بار تو آپ کا رابطہ کرتا بنتا ہے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں غریب ہوں امیر ہوں خون تو اپنا ہی ہوتا ہے تو ان کا جس طرح دعویٰ ہے اور ہمیں بھی پتا چل جائے کہ یہ واقعی آپ کی رشتہ دار ہیں جو ان کے دادا جی ہیں وہ آپ کے دادا جی کے بائی ہیں یا مکمل یہ جھوٹ بول رہی ہیں یا مکمل یہ سچ بول رہی ہیں تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک بار ضرور رابطہ کیجئے گا اپنا خون اپنی بہنیں تو بڑی قیمتی ہوتی ہیں اچھا بشرا سہبہ آپ کے اتنے انٹرویوز ہوئے ہیں آپ کے نمبر بھی دیئے تو آپ کے کوئی مالی حوالات بدلے ہیں جی آپ کے سامنے یہ ایک کمرہ ہے اور ایک کمرے میں پنکھا لگا یہ بیٹھے تو بس اللہ کا شکر ہے سر چھپانے کو جگہ ملی ہوئے اسی بات میں میں آپ ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے صدقے میں اور نبی پاک کے صدقے میں میری یہ خواہش ہے اسی کمرے میں مجھے رنگ پاک لگی ہیں اپنے اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں اسی گھر سے میں اپنا مکان لے کر نکلوں کوئی اپنا نام لے کر نکلوں تو اللہ کا بڑا میں شکر ادا کروں گی بشرا سہبہ ہم نے آپ کا گھر دیکھا ہے کوئی ایسے حالات بدلے ہوئے نہیں لگ رہے کوئی آپ بڑی امیر نہیں بن گی کوئی بڑے اچھے انداز سے رینٹسین نہیں ہے وہی غربت ہے وہی برے حال ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو کیا کیا کس طرح لوگ سپورٹ کریں مجھے بس یہی میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی مسیقی کی علاقے کی طرف لے جائے مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے پیسے خود کما کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں میں اپنے حالات کو خود میں بہتر کرنا چاہتی ہوں میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتی یہ بات میری ذاتی گزارش یہ ہے جو ان کے گھر کے حالات ہیں آپ لوگ بھر چڑھ کر ان کو سپورٹ کریں کسی بھی حوالے سے کریں ان کی آواز کو وائرل کریں تاکہ یہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے حالات ہی کو ہو سکیں اور جو ان کی خواہش ہے وہ پوری ہو سکے اور جس طرح یہ گاری ہیں یہ بھی اچھے مقام پہ پہنچیں اچھی گلوکارہ ثابت ہوں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی